اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ 3 کلاس how are you? I hope you would be fine I'm your science teacher and I'm going to teach you unit number 1 اور اس کو next topic کو پڑھانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ نے جو پیچھے پڑھا تھا half chapter اس کو تھوڑا سا recall کر لیا جائے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے پڑھا body is a machine which do different jobs with the help of different organs and system اس کے بعد آپ نے human brain کو پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے کہا تھا کہ human brain is a control center it has 3 parts cerebrum and medulla اور آپ نے ان تینوں کے functions بھی پڑھے تھے اس کے بعد آپ نے sense organs پڑھا جو کہ information brain تک پہنچاتے ہیں اور یہ sense organs eyes, ears, nose, tongue اور skin ہیں اس کے بعد کچھ concept سے جو clear کرنے کے لیے آپ کو class میں explain کیا گیا تھا کہ آپ کی جب آپ سو رہے ہوتے ہیں آپ جب سو رہے ہوتے ہیں تو body temperature میں change کیسے feel ہوتا ہے اگر آپ کے ہاتھ پہ pin چھپ جائے تو وہ کون سا organ ہے body کا جو اس کو feel کرے گا اس کے بعد آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ باہر دروازے کوئی کوئی آیا ہے جب آپ bedroom میں ہوں گے brain کے لیے sense organs کے لیے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اگر آپ اپنی eyes close کر کے کچھ لکھنے کی کوشش کریں تو وہ writing کس طرح کی ہوگی آپ نے اس میں پڑھا تھا the systems of the body جس میں آپ نے دیکھا کہ different organs and parts مل کر body کے different system بناتے ہیں پھر one by one ہم نے different systems پڑھے تھے جس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا تھا the skeletal system which is a framework of bones called skeletal system اس کے بعد آپ نے the muscular system دیکھا جس میں different muscles مل کر muscular system بناتے ہیں اور movement میں help کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے the agency system دیکھا تھا جس کے لیے آپ کو ڈائیگرام بھی دی گئی تھی workbook پہ اس کی آپ نے labeling بھی کی تھی اس کے main parts آپ نے stomach اس کے channels جو ہے وہ study کیے تھے mouth food pipes stomach liver small and large intestines یہ آپ نے سارے اس میں study کیے تھے اسی کے reference سے workbook page number 5 پہ ایک ویڈیو لنک تھا جو کہ آپ نے جس کی help سے آپ نے اس کی ویڈیو دیکھنی تھی میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے اگر یہ وہ ویڈیو تھی جن بچوں نے دیکھ لی ہے بہت اچھی بات ہے جنہوں نے نہیں دیکھی وہ اس کو لنک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس لنک کو پروچ کر کے آپ جو ہے مداجیسی سسٹم کی انڈرسٹیننگ زیادہ بیٹر طریقے سے جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ book page number 5 پہ given ہے اس کے بعد کچھ written work ہے جو آپ نے مداجیسی سسٹم کی لیبلنگ تک تو کر لیا ہوا ہے اس کے بعد کچھ ہے وہ page number جو workbook کا ہے وہ 6 to 8 جو ہے اس کو یہ دیکھیں یہاں تک آپ complete کر چکے ہوئے ہیں جس میں page number 2 ہے workbook کا اور اس میں یہ والی activity آپ کر چکے ہیں اور یہ check بھی ہے اس کے بعد آپ نے مداجیسی سسٹم جو ہے اس کا page number 4 اور 5 جو ہے یہ بھی done ہے ٹھیک ہے بر جب آپ آئیں گے تو پھر یہ check بھی ہو جائے گا آپ کے home work کے لیے آپ کا page number 6 ہے 7 ہے اور 8 ہے ٹھیک ہے task کے لیے جو workbook page number 6 ہے اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا guide کر دیتی ہوں what am I یہ system اور organs given ہیں ٹھیک ہے اور یہ بات کر رہے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے کہ ہم کون ہیں آپ نے پہلے جو 3 ہیں وہ کرنے ہیں جس میں سے 1 میں آپ کو کر کے دے دیتی ہوں باقی 2 رہ جائیں گے تو یہ آپ نے خود کرنے ہیں ٹھیک ہے when you eat i mix your food and digest it what am I یعنی یہ کون سا organ ہے کہ وہ آپ کی food جو ہے اس کو digest کر دیتا ہے اور mix کر دیتا ہے اس سے آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے stomach ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بوت جو questions ہیں یہ آپ خود گھر پر solve کریں گے اس کے بعد page number 7 ہے اس میں بھی انہیں آپ کو یہ activity ہم انشاءاللہ class میں کریں گے آپ گھر پر بھی کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے اس کے بعد یہ جو activity ہے اس میں آپ نے جو system ہیں ان کو اپنے page پر آپ نے جو systems ہیں ان کو ان کے organs کے ساتھ ملانا ہے اس میں بھی میں نے ایک آپ کے لئے کر دیا ہے کہ muscles جو ہے وہ muscular system جو ہیں اس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ خود کریں گے next page number 8 ہے اس میں یہ ہے کہ which word do not belongs to each list there may be more than one word یہ بھی ایک میں نے آپ کے لئے solve کر دیا ہوا ہے کہ اس میں وہ کون سے words ہیں جو کہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں جو اس system سے نہیں ہے جسے skeletal system میں skull ہوتا ہے جو کہ brain کو کرتا and close yes ہوتا eye نہیں ہوتی ہے skeletal system میں eye so نہیں آتی نا یہ senses میں آتی اس کے بعد spine ہوتی ہے yes lungs نہیں ہوتے knee cup ہوتا yes جسے گھٹنا بولتے ہم heel ہوتی ہے yes ٹھیک ہے one i have done for you اور وہ یہ activity ہے کہ drink پیئے یا swallow swallow کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز نگل جانا گلے سے اتار نا these things and feel the movement in your food pipe یہ آپ نے بتانا ہے کہ water اور روٹی جب آپ کے food pipe میں سے گزرتے ہیں تو آپ کو کیا feel ہوتا ہے سب سے پہلا question ہے which of these two things move smoothly میں سے چیز ہے جو smoothly آپ کے گلے سے اترے گی پانی yes اس کے بعد ہے یعنی water جو ہے that will move smoothly in your food pipe اس کے بعد ہے why do you have to chew chupati and other food to make them into small pieces کیونکہ ہم پورے کو swelow نہیں کر سکتے روٹی کو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ food pipe کے سائز کے مطابق اس کے چھوٹے چھوٹے pieces میں اس کو divide کیا جائے تا کہ وہ easily ہمارے stomach تک پہنچ سکے اس پر جو activity ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے اس میں سب پہلے دیکھیں آپ ہم mouth سے کھانا کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے mouth اس کے بعد food pipe ہے اس کے بعد stomach آتا ہے اس کے بعد small intestine ہے اور اس کے بعد large intestine ہے اکی یہ دونوں activities جو ہیں یہ میں نے آپ کر کے دی دی ہیں اور پیچھے والی جو activities ہیں ان کے لئے میں نے آپ کو guide کر دیا ہے تو now it will be easy for you to solve them at home اکی thank you students as you remember all the systems and including russi system muscular system skeletal system what we have studied in our previous lesson ٹھیک ہے اس سے related آپ نے work given تھا activity book work پر وہ آپ نے solve کر لیا ہو گا ٹھیک ہے آج کا ہمارا topic ہے the circulatory system the circulatory system ٹھیک ہے اس میں کچھ terms جو ہیں وہ آپ کو پہلے سے آتی ہیں ان کو ہم recall کر لیں گے ان کو آپ کا نام سنا ہوا ہے جیسے heart ہے blood ہے pump ہے circulate ہے یہ سارے words آپ کو آتے ہیں آپ نے پہلے سے ان کو سنا ہوا ہے جو new terms ہیں اس میں veins اور arteries ٹھیک ہے veins اور arteries جو ہیں وہ آپ کے لیے دونوں new terms ہیں veins and arteries ان کو آپ اچھے طریقے سے دونوں terms کو یاد کر لیں بلو کلر کی ہوتی ہیں اور یوں یہ لی ہماری skin پر prominent ہوتی ہیں نظر آجاتی ہیں جیسے اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں تو آپ کو ہینڈ کے اوپر نظر آرہی ہیں اگر آپ اپنا ہاتھ بھی چیک کریں تو آپ کو بلو کلر کی نظر آجاتی ہیں آرٹری ریڈ کلر کی ہوتی زیادہ تر کیونکہ ان میں آکسیجنیر وجہ سے اور اس بلڈ کی وجہ سے بلو نظر آتا ہے اور آرٹری ریڈ کلر کی ہوتی ہیں یہ دونوں ٹرمز آپ کے لئے نیو ہیں اور انہی دونوں سے مل کر ہارٹ سے مل کر ہمارا سرکولیٹری سسٹم بنتا ہے سرکولیٹری سسٹم میں بلڈ ہارٹ وین آرٹری یہ چیزیں یہ ساری آتی ہیں اگر آپ ہارٹ بنانا چاہیں آپ کو پتہ ہارٹ کی شیپ ہوتی ہے اور اگر آپ نے چکن جو ہم گھر میں لاتے ہیں اس کا ہارٹ دیکھا ہو تو وہ تقریبا اسی شیپ میں ہوتا ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ پہ دو پائپ ہوتے ہیں جو کہ اوپر والے پارٹ سے ڈی آکسی نیچے والا پائپ نیچے والے اور یہ بلو کلر کی ہیں یہ آپ کو پتہ یہ کونسی ہیں یہ وین ہیں جو پوری باڈی سے بلڈ کو لے کے آتے ہیں اور آرٹری ہیں آرٹری کو میں نے ریڈ کلر سے جو ہے وہ بنایا ہے آرٹری وہ ہوتی ہیں وہ چینلز ہوتے ہیں وہ پائپ ہوتے ہیں جو کے بلڈ جو ہے اس کو لے کے پوری باڈی میں ٹرانسفر کرتے ہیں اس کو شفٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سائنس پیج نمبر سکس اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو سرکولیٹری سسٹم ہے وہ بلڈ سپنکٹ بائی دا ہارٹ ٹو آل پارٹ آف دا باڈی دا بلڈ سرکولیٹ آراؤن دا باڈی تھرہو وین آرٹری دیس آلونگ دا ہارٹ میک اپ دا سرکولیٹری سسٹم ٹھیک ہے تو یہ آپ کا سرکولیٹری سسٹم ہے دیکھیں سینٹر میں ہارٹ ہے ٹھیک ہے اور جو بلو وین آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ پوری باڈی سے بلڈ لے کے ہارٹ تک آتی ہیں اس کے بعد جو ریڈ ہیں وہ آرٹری ہیں جو کہ ہارٹ سے بلڈ لے کر پوری باڈی میں اس کو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے اوپر والے حصوں میں آم میں اور لیکس میں جو بلو ہے وہ وین ہے اور جو ریڈ ہے وہ آرٹری جو آپ نے بلڈ سرکولیٹری سسٹم پڑھا ہے اس میں ورک بک پیش نمبر جو فور ہے اس پر ایک ایم سی کیوز ٹائپ کویششن ہے جو کہ ہم نے سولف نہیں بلڈ جو ہے وہ پوری باڈی میں موف کرتا ہے لنگز کے تھو نو مسل سن سکن کے تھو نو برین کے تھو نو وین آرٹری کے تھو تو یہ والا بھی آپ جو ہے وہ اس کو سولف کر لیں گے اس کے علاوہ کچھ میں نے اور جو ہے ایک لنک ہے ایکٹیوٹی اس سے ریلیٹڈ اس میں کچھ نہیں ہے ورک بک میں اس لیے میں نے کچھ آپ کے لیے ایک پریپیئر کیا ہے جو کہ آپ نے سولف کرنا ہے ایس ایس ہوم ٹاسک جو ہے وہ اپنے ویب لنک پہ جانا ہے اور اس میں یہ لنک ہے یہ آپ یہاں سے نوٹ کر لیں ہیپی لرننگ ہے دا بلڈ سرکلیٹری سسٹم ہے اس میں سکس منٹس کی دو ویڈیو ہیں جس میں آپ پورے کو سٹڈی کر سکتے ہیں سرکلیٹری سسٹم ٹھیک ہے لرننگ جو ہے آپ نے ساری ٹرم جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر لینا ہے اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ نے یہ جو سالف کر لانا ہے گھر سے جس میں پہلا question ہے اس میں ٹوٹل ہیومن باڈی کی جتنی لینگ بنتی ہے وہ مجھے اس کا آنسر پتا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی سرچ کرنا ہے اور اس کو فیل کر نا ہے اس کے بعد next question ہے how veins look like and usually what's their color ٹھیک ہے اب آپ نے کس طرح سے veins نظر آتی ہیں ان کا answer number one یہاں پہ لکھنا ہے ان کی طرح کی شکل ہوتی ہے اور دوسرا ہے آپ کو کیسی نظر آتی ہیں آپ نے خود سے لکھنا ہے اور ان کا color کیا ہے یہ آپ نے یہاں پہ پھل کر نا ہے اس کے بعد question ہے what is the color of arteries یہ بھی آپ نے یہاں پہ لکھے لانا ہے کہ arteries جو ہیں ان کا color کیا ہوتا ہے اس کے بعد last question ہے what is the main function of circulatory system circulatory system کا main function کیا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ ویڈیو اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے تو پھر آپ کو ان کے answers بھی clear ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہاں اگر یہ والا answer آپ اللہ حافظ